سینئر صحافی عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومتی کوششیں کس قدر سنجیدہ ہیں یہ آیاں ہوتا جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پہلے تین لکنی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جس میں ایف آئی اے آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کی شمولیت کا بتایا لیکن کینیا جانے والی تحقیقاتی ٹیم کا نوڈیفیکشن آیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا نمائندہ اس تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ ہی نہیں اس سارے معاملے نے سینئر صحافی عرش شریف کے قتل کی تحقیقات پر سوالات اٹھا دیئے ہیں اس تحقیقاتی کمیٹی میں ڈائیکٹر ایف آئی اے اتر وحید اور ڈپٹی ڈائیکٹر آئی بی عمر شاہد شامل ہیں کمیٹی کے یئر کان کینیا میں عرش شریف کی موت کی تحقیقات کریں گے اینکر پسل غیدہ فاروقی نے بتایا ہے کہ عرش شریف کی تحقیقات کے لیے دو رکمی ٹیم کینیا گئی ہے جو ایف آئی اے اور آئی بی کے ایک افسر پر مشتمل ہے آئی ایس آئی اس ٹیم کا حصہ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں انہیں عرش شریف قتل منصوبے کا پتہ تھا تو عمران خان نے عرشت کو ملک سے باہر جانے کا کیوں کہا بنی گالہ سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی تھی مناسب اور اہم ہوگا جوڈیشل کمیشن عمران خان کو طلب کرے یا خان صاحب خود شواہد اور بیان جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں ساتھی غریدہ فاروقی نے یہ بھی مشرعہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے بعد بے بنیاد افعہوں الزام تراشیوں کا کبھی سلسلہ بلکل بند ہو جانا چاہیے یہی بات وزیعہ شباز شریف بھی کر رہے ہیں ایک بیان میں شباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان سینئر صحافی عرشت شریف کے علمناک قتل کو سیاست کے لئے استعمال کر رہے ہیں عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کی حد تک جا رہے ہیں وہ بے بنیاد الزامات کا سہرہ لینے کی بجائے سبر سے کاملے جوڈیشل کمیشن کے نتائج کا اعلان کریں